سال 1995 میں آئی فلم دلوالے دننیا لے جائیں گے سے لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والے شاہرک خان اپنی ریال لائف کی دننیا گوری کو ڈھونٹے ڈھونٹے دلی سے ممبئی پہنچ گئے اور گوری سے شادی کرنے کے لیے جتیندر بھی بن گئے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ شادی کے وقت بولی ووڈ کے کنگ یعنی شاہرک خان کے پاس پہننے کے لیے سوٹ تک مہی تھا نمستے میں انچل ہوں آپ ہیں مجھ پر دو نومبر 1965 کو دلی میں پیدا ہوئے شاہرک خان نے مہنت کے دم پر بولی ووڈ کی دنیا میں اپنی الگ پہچان بنائی ہنس راج خولیس سے پڑھائی کی بچپن میں شاہرک خان رام لیلا میں بندر کا رول کر دی جب ایکٹنگ کا اور شوق جاگا تو بیری جون سے منوت باجپی کے ساتھ ایکٹنگ بھی سیکھی اس کے بعد سرکس، فوجی جیسے سیریلز میں کام مل گیا ریل میں رومانز کا جادو بکھیرنے والے شاہرک ریل میں بھی بہت رومانٹک ہیں کنگ خان نے پہلی بار ایک کومن فرینڈ کی پارٹی میں گوری کو دیکھا وہ پہلی نظر میں گوری کو دل دے بیٹھے اس کے بعد وہ اپنی دوست سے گوری کو فون کرواتے اور گوری سے بات کرتے ہیں گوری اور شاہرک خان دونوں ایک ساتھ گھومتے پھڑتے ہیں دیرے دیرے وہ نزدیک آئے ادھر وہ اس دوران ٹی وی سیریلز بھی کر رہے تھے گوری کو ان کا ایکٹنگ کرنا زیادہ پسند نہیں تھا وہ کہتی تھی کہ کوئی ڈھنگ کا کام کرو پیار جب آگے بڑھا تو دونوں کے بیچ دھرم کا ماملہ بھی سامجھا جا شاہرک مسلم پریوار سے تھے اور گوری برہمان ایسے میں جب شاہرک گوری کے پتا سے ملے تو اپنا نام ابھی منیو بتایا اس کے بعد ان کے پتا نے کہا مجھے سیریل والا نام نہیں اپنا اصلی نام بتاؤ گوری کے پتا کوئی شاہرک خان پسند نہیں آئے انہی سب باتوں کی وجہ سے ہی گوری پریشان ہو گئی اور دلی سے ممبئی آگئی اس کے بعد شاہرک خان بھی ان کے پیچھے ممبئی آگئے مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ممبئی میں کہاں رہتے وہ کئی دنوں تک گوری کو یہاں وہاں ڈھونتے رہے پیسے نہیں تھے تو اسٹیشن میں رات گزاری شاہرک گوری کے پیار میں اتنا پاگل تھے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے ایک بار صوبہ اٹھے تو سامنے تاج ہوتل میں مرمت کا کام چل رہا تھا نہانے اور فرش ہونے کے لیے چوری چھپے اسی کے باتروم میں گز گئے باہر نکلے تو بالکنی میں کھڑے ہو کر اپنے دوست سے بولے دیکھنا میں ایک سمیہ میں اس شہر میں راج کروں گا اور ایسا ہوا بھی مگر اس سے پہلے ان کی لائف میں بہت کچھ ہوا ایک دن ایسے ہی سمندر کے پاس وہ گوری کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ گوری کو سمندر کے پاس گھومنا پسند بھی تھا سنیوک سے گوری مل بھی گئی اس کے بعد ممبئی میں بھی ان کو کام ملنا شروع ہو گیا اور دلی میں بھی کام کرتے رہے لیکن اسی بیچ ان کی ماں کا ندھن ہو گیا گوری سے شادی بھی کرنی تھی ایک ساتھ کئی الجھنوں کے بعد وہ دلی سے ممبئی شفٹ ہو گئے سال 1992 میں آئی فلم دل آشنا ہے سائن کی یہ بریک دیا تھا ہیما مالنی نے لیکن شارک کی پہلی ریلیز فلم تھی اسی سال یعنی 1992 میں آئی فلم دیوانہ فلم میں انٹرول کے بعد آئے شارک خان کو لوگوں نے جب دیکھا تو لگا کہ بولیوڈ کو نیا سٹار مل گیا اسی سال چمتکار راجو بن گیا جنٹل مین بھی ریلیز ہوئی فلم میں کام کرنے کے ساتھ وہ گوری کے ماتا پیتا کو بھی شادی کے لیے منانے کا کام کرتے رہے گوری کے باما شارک خان کے فین تھے اس سے شارک خان کو سپورٹ ملا اور گوری کے ماتا پیتا بھی سمجھ گئے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے اور پھر ان کو ماننا پڑا شادی پہلے ہندو ریتی ریواز سے ہوئی تو شارک کا نام رکھا گیا جتیندر کمار تلی کیونکہ شارک کی دادی ابنیتہ جتیندر کی بہت بڑی فین تھی پھر مسلم ریتی ریواز سے شادی ہوئی تو گوری کا نام رکھا گیا آئشہ شارک خان کی جب شادی ہوئی تو ان کے پاس پہننے کے لیے سوٹ نہیں تھا تو وہ فلم راجو بن گیا جنٹل مین میں پہنے سوٹ کو ہی پہن کر شادی میں آگئے شادی کے بعد ایک دوست کے گھر چھ مہینے تک رہے اس کے بعد کڑی مہنت کے ساتھ سال در سال پردیس دل تو باغل ہے کچھ کچھ ہوتا ہے محبتیں دیوداس بیرزارہ دلوالے جیسی ایک سے ایک بڑھ کر پہترین فلمیں دے کر شارک خان بولیوڈ کی کنگ خان بنی وہ آج بھی پچھلے تیس سالوں سے لوگوں کے دلوں میں راج کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں ایسے ہی اور ویڈیو کا نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں